اللہ کے نبی طرح سے بات کھنے دیں کہ تھوڑی دیر نہیں مدرین کے قبا کے لوگ جو آنے لگے تو وہاں سے گذرنے والے خافرے چاہنے لگے کہ قبا میں لوگ بخار میں مبتلا ہیں بچے بڑے اسی مشکت میں بڑے ہیں اور سے وہ مرد اسی میں چرا رہے ہیں گھڑوں کی حالتیں اور طبیعتیں بیجین ہیں یہاں تک کہے کہ وفض آیا رسول اللہ تعالیٰ کی نشمت میں قبا دیں اور نا اللہ کے نبی قبا کے اندر بخاری بخار پھیلا ہوا ہے آپ دعا فرما دیجئے کہ اس بخار سے اللہ میں نجات دے دیں تو نبی عباد رسول اللہ ان کے ساتھ نے استحان کالا اور یہ فرمایا اگر تم کو ہو تو میں دعا کرنوں اور اللہ اس بخار کو ہٹا دے اور اگر تم راضی رہو تو یہ بخار اپنی نیاز پوری کر کے چلا جائے گا لیکن اس کے بدلے اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں گے بتاؤ تم اس دونوں میں قصہ انتخاب کرتے ہو تو صحابہ بے اختیار کہنے لگے اے نا بن نبی بس بس اب ہم نہیں چاہتے کہ بخار ہمارے پاس سے جائے ہم تو مغفرت کے طلب دار ہیں اور اس کی نیاز کو ہم گوارہ کریں گے اور جس کے اندر آنے والی جہدیتوں کو ہم جہد لیں گے لیکن مغفرت کی دولت کے لیے ہم طلب دار ہیں کہ اب اللہ ہماری مغفرت فرما دے تو بھرا عمد کا مزاج یہ بنا تھا کہ تم دنیا کے طلب دار من بنو تم دنیا میں دین کے خدمت دار بنو تم دین کے مدد دار بنو یہ دیلیے ایک انسار کا آگیا جو دین کے مدد کرنے والے ہیں کہ تم اللہ کے دین کے مدد کرنے والے بن جاؤ تو کیا ہوگا کہ پھر اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے جب اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے تو پھر کمائی چوبیس گھنٹ ہے کی ہو گئی بیماری میں اللہ دے رہے سہت میں اللہ دے رہے رات میں اللہ دے رہے دن میں اللہ دے رہے خوشی میں اللہ دے رہے بم میں اللہ دے رہے اب نتیجہ یہ تھا کہ امت اللہ سے دینے پر آگئی تو پورا مجینہ مہمان خانہ بنا ہوا تھا کہ فقر و فاقر کے گھروں میں متاثر پروری پایا کرتے تھے اور وہاں پر یقین گھروں کے اندر نتے کی گدارہ کرتے تھے اور لوگ ان کی ضرورتوں کو پورا سر پر خوش ہوتے تھے یہ کہہ کر کہ ہم ان کے کام آئیں گے اللہ ہمارے کام آ جائے گا اور اللہ کے خضالوں سے ہم کو میل جائے گا اب یقین اللہ کی داز پر جوڑا اور اللہ سے دینے کا مزاج پر اس قومت کو کھرا کیا گیا اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو ڈال دو کہ اللہ کی شان کے اعتبار سے ہم لینے والے بن جائے اب نتیجہ ہے کہ جو برطا کی شان کے اعتبار سے مل رہا تھا تو جب ملنا ہی ملنا ہے حرم ان کے اوپر مل رہا ہے تو خرچ کا کوئی سوال نہیں اور آمدن ہی آمدن ہی ہے تو اب نتیجہ میں صحابہ کو پریشانی کہے گی اب ان سے دعا کی ضعفت آئی ان میں اللہ کے خزانوں کے بھروسہ آیا اس کی زندگی کو دیکھ سر غیر اطلاع میں داخل ہوئے حضر ملعی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ مجینے کی زندگی میں صحابہ کے خرچے چار گناہ بڑھ گئے اور آمدن ہی چار گناہ بڑھ گئی اللہ کے دین کی محنتوں میں لگ گئے تو جیسا وقت دین کی محنتوں میں رہتے تاجیس کے حلقوں میں رہتے مسجد کی آبادی میں رہتے جماعتوں کی رسلت میں رہتے وہ وقت دین کا سمائی ہوں سے ہڑ گیا اور اس کے نتیجے میں اللہ کے راستے کے مہمان آتے تو ان کو دین سکھاتے اور اس کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے تو اتنے ان کے خرچے اور گوہرے میں ٹھہرے اضافہ ہو گئے اپنے ان کے بعد جب وہ واپس جاتے تو ان کو ہدایے جیتے ان کے ساتھ محبت کرتے تو وہ ایک چار گناہ ان کے خرچوں کا اضافہ ہو گیا اور چار گناہ ان کے آمدن ہی کم ہو گئی اب نظیر ہے کہ یہ ہوت پریشان ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو تمہاری چیزیں ہمارے ہاں گھر بھی پڑے رہتی اور رہے پہنٹی اور اب تمہاری لیتنگی کو کیا ہو گیا کہ آمدن ہی تمہاری غم ہو گئی بازاروں میں تم کم نگر آتے ہو بندگروں میں تم کم لگتے ہو اور لوگ باہر چلے آ رہے ہیں وہ تمہارے دھر کھانا کھا رہے ہیں جا رہے تو ان کی پیوک سوالیوں کی بیچ پہ ہدایے اور تائم رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ تم سلوک کر رہے ہیں نہیں ہوتے تو صحابہ کرام جوانسان کو کہتے کہ اللہ نے آیت نبی کو ہمارے جرمیان میں بھیج دیا ہے جس کی برزر سے اللہ کھوڑے میں اضافہ کر دیتے ہیں اپنے غیبی خزانوں سے بجر کر دیتے ہیں ہماری ضرورتوں کی کفالت ہو جاتی ہے اور اللہ نے ہمیں مخلوق سے دینیان کر دیا تو نتیجہ یہ تھا کہ مدینہ کے یہود کا بڑا طبقہ صحابہ کرام کی اسپنات اور توکل کو دیکھ کر اسلام سے داخل ہوا تو اس طرح حضانوں سے لینے کا مداز عمل کا بنا تھا اب تو میرے دور کو لینے کا مداز کیا بند تھا زہر دنیا کی بات تھا ہی تو راج نمبر جاتے اور زہر ماز کے دس کے رہے آئے تو آدمی کی نکاحیں بھٹک جاتی اور زہر دنیا کے چونٹروں کے بعد میں سامنے آئے تو ذہن اپنی جگہ میں نہیں رہتا اب تو بگاڑ ہی چھتے آپ کے آگیا ابھی مغرب کی نماز میں نے بھی پڑھی آپ نے بھی پڑھی آدمی اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لے رہے میں اپنی نماز کر اب اپنی نماز کر اور اس بات کو سوچے کہ اللہ حب پر سلے کے سلام پھیرنے تک ہماری نماز کی جہدیت کیا تھی تو خطہ جنے گا دکان مکان دوست عزیز اقارب دشمن علاج بیماری سب یہ آدھ آئے لیکن اس نماز میں اللہ کی لذت آخرت کی عظمت نبی کی محبت لین کی فکریں اپنی زندگی کی ننابس جو چیزیں نماز میں خوشو و خطو کو بڑھاتی اور اللہ کی نسبت پیدا کرتی یہاں تک کہ کہ پھونی نماز میں ایک سجنے میں اللہ کے نام دلینے کی لذت کو دھوننا بڑھے گا تو زندگی خاریرہ در آئیں اسی ہے کہ ان محنتوں کی زندگی موگلی ہو گئی تو ہماری مزیدوں میں بازار کی کیسیت آگئی اور صحابہ کے بازاروں میں مزید کے ایمان کے تقاضے پیدا ہو کے اور وہ ایمان والی فکروں اور ایمان والی نظمتوں پر اپنی زندگیوں کو گزار رہے تھے اور اس دنزہ کے ساتھ وہ اپنی زندگیوں پر سلا رہے تھے ان کے ثامcoat نہیں کی چیز تھی کہ اللہ کے خزانй اثر ہے اللہ کا راستہ دینے کا راستہ نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ آگیا اور ان کی شان کے متاظب لینے کا راستہ آگیا فرما کرتے تھے کہ دعا کی طاقت یہ افراد کا تنکی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ عمت کی نعمت ہے اللہ عبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمت کو دعا والا بنایا کہ تم اپنی ضرورتوں میں اللہ سے بھانگنے والے بنو اور اللہ سے رینے والے بنو اور ایسا یقین عمت کو دعا کا دیا گیا کہ ایسے نازو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کیونے اس دعا والی قیمت کے اوپر کہ مجینے کا بادار ہے مجمع بھرا ہوا ہے عبد الرحمان اپنے اور رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور ایک مستاق آیا اور اس نے عثمان علیہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان سے گلتا گئے آپ نے سنا تو فرما خبردار اپنی زمان بند کر لے اور یہ برنا یاد رکھ میں ایسی بجواہ کروں گا کہ تیری کچھ پر آنے والا اللہ کا عزاد اوروں کے لیے عمرت کا سبب بن جائے گا ان بے پاک نے اور مجاہ کھڑایا جب آجتی بے عزبی پہ آتا ہے اور جب آجتی بیرپتی سے آتا ہے اور جب آجتی بگمانی سے آتا ہے تو اس کی پہلی لوگوں سے یہ ہوتی کہ یہ حق کو پہچانتے سے محروم ہو جاتا ہے ارے کیا لے کہ بہنے مزدہ تعاویٰ کا نام ارے کیا لے کہ بہنے مزدہ سربے بستر ہونا کے جلنا یہی ایک کام ہے ارے ایمان والوں کی زندگی کو دیکھیں گے تو جس طرح پوچھے گا چلیئے پھٹ پڑے گے کہ اومد کا کتنا دفعہ ایمان کے بغیر بنیادے جا رہا ہے سربے کے بغیر مر رہا ہے جناتے کے بغیر لفن ہو رہا ہے اور میری جتہیہ آپ نے گھر کیا اور اپنی ضرورت کی رات کہیں آپ کے ساتھ کوئی اور کس طاقی کو نہیں کر رہی کہیں اس سے پہلے ہو جو ہی رنگی تھی آپ کو یہ اونٹ کی ہو جو ہی رات تو گردنے عبارت پہ نہیں دھالتی اس بے قراری میں ہمارا تھی سڑھتا اور ہم دھروں سے باہر نکل جاتے اور جن راتوں سے آپ کے آنے کی امید ہوتی انہیں دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں دکھتے رہی یہ جنہیں گھبار اٹھا آنکھا کی شبیہ مبارک نظر آئی تو دل کو ٹھنٹ لکھ ہوئی یہ جنہیں میں میں دوڑی آپ کے سرین تو کیا دیکھا آپ کو گھبار کے اندر آپ نظر پھوئے تو انہیں قدر ٹھکے ہوئے ہیں کہ جنہوں میں مبارک رکھتے ہیں ادھر جھوک نکل جاتا اور نہ آنکھا جھوک جاتا اس سے ہر دیت کے اثرات جلے آئے ہیں کہ دشمن نے آپ کے پرچے کو تاردار کر دیا اور پورا کردہ آپ کے اوپر بھر دیا آپ کے باروں میں بھی تکرات کا ہوا ہے آپ کی داری مبارک میں بھی تکرات کا ہوا ہے آپ کی مبارک برکوں میں بھی گھر کو گھبار ہے اس حالت کو تیکھتے فرمایا میں نے اپنے دپٹے سے اببا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے لنا کی جہرے کو سافتا رکھ رکھو کیا اور بے اسیار میری آئے لکھل گئی اور میں نے رو کر کہا اے بجال صلی اللہ علیہ وسلم آپ بخش بخش آئے ہیں اپنی آئے کے امام ہیں اللہ کے ناجر نبی ہے اس کی محبت طاہر کو اٹھاتے ہیں جن دشمن آپ کے یہ ہاتھ بنا دیتا ہے تو آقا کو اپنی بیٹی کی محبت دیکھیں نہیں نہیں بے اسیار آپ کے آنسے جہرے پر جبھ گئے آپ نے ناجر بیٹی کو قریب کر دیا اس کے سرے مبارک میں حاضر اندیا اور پھر بنا کہ میری بیٹی ربت تھا اپنے باپ کا حال دیکھ اپنے دل کو چھوٹا بد کر سن لے اپنے رب کی خوش قبری میں تجھے سناتا ہوں میرا اور تیرے رب نے یہ خیصلہ فرمایا ہے اور یہ ترمہ گھر گھر و دردار آب ہوتر رہے گا اور ہر گھر میں سنائی دے گا خوش نصیب ہوگا جو اس کو قبول کر لے گا اور بج نصیب و دج بفت ہوگا جو اس نے انکار کرے گا بلکہ راستے کے ہی زور پر سام کو علی زمانہ تو بندہ بین اومت کو نہ چھوڑا نہ اومت کو اس نے حق نہیں دیا بلکہ راستین اومت کو اس محنت کے اندر جلایا خوشی دین کی اور عباس کی محنتوں میں جھوکے گئے اور راستین ان قربانیوں میں اپنے ہم کو بھلا دیا یہاں سکے نے فرمایا اے میری اومت قیامت کے بیدان نہ تحبات مجھے مجھا مقام دیں گے لیکن میں اس سے فقط نہیں کرتا لبائے حمد میرے ہاتھ کو ہوگا حمد کو جھنڈا ہوگا اور دماغ امریا میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے لیکن یاد رکھ میں میں اس سے فقر نہیں کرتا مجھے مقام محمود ملے گا جب کسی طریقہ نہیں ملے گا لیکن میری اومت میں اس سے فقر نہیں کروں گا اگر فقر کروں گا تو تمہاری تصحیل میں کروں گا